عین نکالتے ہیں حلق کو پریس دبا کے اندر سے اسی طرح سے حا کو بھی نکالنا ہوتا ہے اس طرح سے حا ایسے حا حا ایسے ٹھیک ہے بسم اللہ ہر رحمہ بسم اللہ ہر رحمہ نرحیم بسم اللہ پیچھے پڑھ رہے ہیں نا میرے ہاں پڑھئے مائک انیوٹ مت کرو بس پوچھ رہے ہوں میں بسم اللہ ہر رحمہ ہر ہر رحمہ رحمہ نرحیم ٹھیک ہے ابھی دیکھو میں سمجھاتی ہوں یہاں پہ یہاں پہ ہم لوگ ابھی دیکھو تھوڑی دیر میں نا میٹنگ ختم ہو جائے گی پھر سیکنڈ والا پارٹ سٹارٹ ہوگا ٹھیک ہے تو ابھی میں آپ لوگوں کو جو ہے لنک بھی سینڈ کر دیوں سب کو جس کو لنک نہیں ملا وہ لوگ واتس اپ کریے انشاءاللہ اس میں سینڈ کر دیتی ہوں تو ابھی ختم ہو جائے گا تو پھر میں نیکسٹ والا سٹارٹ کروں گی آپ لوگ اس کو جوئن کر لینا ٹھیک ہے چلو یہاں پہ دیکھو عین کی آوازنا بالکل حلق سے نکالنا ہے ایسے دبا کے پڑھنا ہے اب دیکھو ایک ایجزامپل بتاتی ہوں میں عین جیسا کہ ہم انگلیش میں جیسا کہ جیسے آلفابیٹس ہیں نا 26 ہے نا تو اس کے لیٹرز مطلب جیسا کہ اب ہم لکھیں گے نیم ہے سمجھو عیشہ ہے تو عیشہ اگر لکھیں گے تو انگلیش میں اے سے ہی لکھیں گے اور اسما ہے اسما بھی لکھیں گے تو اے سے ہی لکھیں گے لیکن اگر ہم عیشہ تو عین سے لکھتے ہیں اور اسما لکھتے ہیں تو علف سے لکھتے ہیں تو دیکھو کتنا ڈیفرنس ہے کتنا ڈیفرنس ہے تو اسی طرح سے اگر آپ پرانے پاک کے پڑھنے میں عین کی جگہ علف پڑھ رہے ہیں ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں یا پھر ہا کی جگہ ہا پڑھ رہے ہیں تو اس میں پڑھنے میں کیا ہوگا نا کہ سواب کے بدلے الٹا گناہ ملے گا کیونکہ لیٹرز کا الگ الگ ہے تو ہر لیٹر کا نا ایک ورڈ بنتا ہے نا تو ورڈز کا میننگ چینج ہو جاتا ہے اگر ہم ایک لیٹر کے جگہ پہ ایک لیٹر پڑھیں گے تو اسی لیے قرآن پاک کو تجویت سے پڑھنے پر اتنا زور دیا گیا ہے کہ سب لیٹرز یہاں پہ ہر ایک لیٹر اپنی اپنی الگ آواز رکھتا ہے اپنی اپنی لیٹرز کو ایک ہی جیسا پڑھ رہے ہیں ابھی آپ کو آگے آگے معلوم پڑے گا کہ آپ نے مطلب کتنی غلطیاں پیچھے ہو رہی تھی کہ ہم اس لیٹر کو اس طرح سے پڑھ رہے تھے تو کتنا میننگ چینج ہوگا تو اسی لیے جیسا کہ اگر ہم اپنی طرف سے میننگ چینج کرتے ہیں قرآن پاک کا تو بہت بڑا گناہ ملے گا اس کو اسی لیے تو بتاتے ہیں کہ وقت سے پہلے پہلے اپنے قرآن کو صحیح کر لو ایسا نہ ہو کہ ابھی ایک example سمجھ میں آیا نا اب جیسا کہ انگلش میں اگر ہم لکھیں گے حمزہ تو name ہے نا h سے ہی لکھیں گے ٹھیک ہے h سے ہی لکھیں گے لیکن اگر ہم لکھیں گے حمزہ Arabic میں تو ہاں سے لکھیں گے کس سے لکھیں گے ہاں سے لکھیں گے ٹھیک ہے تو اسی طرح سے مطلب بہت زیادہ difference ہے اس میں Arabic میں کہ ایک لیٹر کو ہم ایک لیٹر کی جیسا لکھ رہے ایک لیٹر کو ایک جیسا لکھ رہے تو اس سے معنی پورا change ہو جاتا اور change ہونے کی وجہ سے ہمیں پڑھنے میں ثواب ملنے کے بجائے کیا کمارے ہم گناہ کمارے رہے تو اسی لیے علم کا حاصل کرنا بھی فرض ہے ایسا نہیں کہ نئی معلوم تھا تو پھر نئی معلوم ہے تو پھر معلوم کرو فرض ہے نئی معلوم ہے تو پھر نئی معلوم ہی ہے ہمیں کوئی پکڑ نہیں یہ غلط فہمی مطلب بہت سے لوگ بولتے کہ نئی ہمیں معلوم نہیں ہے نا ہم ویسے ہی پڑھ رہے نا تو اللہ معاف کرتا بے شک اللہ غفور رحیم ہے لیکن آپ کے اوپر علم کا حاصل کرنا فرض ہے ضروری ہے کمپلسری اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑیں گے ضرور پکڑیں گے پھر خیامت کے دن اسی لیے وقت سے پہلے پہلے ہم اپنے اٹلیسٹ ہمارے قرآن کو تو صحیح کر لیں تاکہ قرآن ہمارے قبر میں کام میں آئے آخرت کے دن ہمارا جتنا زیادہ ہماری نماز اور ہمارا قرآن جتنا ہمارے کام میں آئے گا کوئی چیز کام میں نہیں آئے گی ٹھیک ہے نا کوئی پلیس میوٹ کریے کیوں ان میوٹ کر رہے مائک کو ٹسٹ اب یہاں پہ ہوتا ہے مجھے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا نا رف بول رہی ہوں لیکن میں کیا کروں ابھی بار بار بھی بولنا اچھا نہیں ہے نا اسی لئے آپ لوگ پلیس چیک کرو مائک کوئی مطلب ٹچی مت کرو مائک کو میں جب بولوں تو جب کرنا لیکن ابھی کوئی ٹچ مت کرو ٹھیک ہے تو ایک ہماری نماز اچھی ہو ایک ہمارا قرآن اچھا ہو اگر دو چیزیں ہمارے پاس ہوں گے نا تو پھر ہم آخرت کی بازی جیت جائیں گے سب جیت گئے ٹھیک ہے دنیا میں جیتنا بڑی بات نہیں ہے آخرت کے کاموں کو جیتنا یعنی آخرت کی زندگی میں اگر ہم کامیاب ہو گئے سکسس ہو گئے تو پھر سب کچھ مل گیا سمجھو لیکن آپ دنیا میں سب سکسس دنیا میں مل گئی تو پھر بہت زیادہ ہمیں خوشی ہوتی لیکن دنیا کی تو بس چھوڑ کے جانا ہے نا آپ دیکھیں کوئی جب انسان مرتا ہے نا تو ایک انگوٹھی بھی نہیں رکھتے اس کے انگلی پہ ایک کپڑا بھی نہیں رکھتے کچھ بھی نہیں سب یہیں پہ چھوڑ کے جانا ہے تو کیا لے کے جانا ہے اپنا قرآن اپنی نماز اپنے اچھی آمد تو اس لیے اچھا ہے کہ وقت سے پہلے پہلے ہم ہمارے قرآن کو صحیح کر لیں ٹھیک ہے نا چلو ابھی ہم میں آپ لوگوں کو بتا رہی تھی کہ یہاں پہ عین کا ہے تو عین دیکھو ایک ہے حمزہ یہاں پہ اس کو بلتے حمزہ وہ بھی میں انشاءاللہ آگے بتاؤں گی دیکھو آج نا سٹارٹنگ کلاس ہے تو میں تھوڑی باتیں آپ سے کر رہی ہوں آپ لوگ یہ ماں سمجھو کہ باتیں نہیں کر رہے پڑھا رہے کچھ نہیں نہیں تو بیسک ہے نا تھوڑا بولنا پڑتا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ آپ لوگ پڑھ رہے تو کیا پڑھ رہے اور اس کا کیا فائدہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے نا تو اپنی نیند خراب کر کے نا اپنا وقت دے رہے ہیں نا یہاں پہ تو یہ وقت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کر رہے نیکیوں میں لکھ رہے ایک یہ وقت بھی ہمارا ایک سیو ہو رہا ہے سمجھو اچھے کاموں کے اس میں سیو ہو رہا ہے لکھا جا رہا ہے تو تھوڑی باتیں میں زیادہ لیکن میں روز نہیں کروں گی سبق ہی پڑھاؤں گی لیکن آج تھوڑا سا باتیں یاد آ رہی ہیں تو تھوڑا بہت بول رہی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی تھوڑی بہت معلومات ہو جائے ٹھیک ہے نا چلو اب یہاں پہ آئین ہے نا تو ایک ہے دکھو آ یہ آ اب نورملی کیا پڑھتے ہیں آ اوزو پڑھتے ہیں ہے نا آ اوزو پڑھتے ہیں لیکن اگر آپ آ اوزو پڑھیں گے اور آئین کی آواز اگر آپ نے نہیں نکالی ہے تو سمجھو آپ نے اس کا میننگ چینج کر دیا آ رہا ہے سمجھ میں آ اوزو ہے ایکچل میں لیکن اگر آپ اس طرح سے پڑھتے ہیں کس طرح سے آ اوزو آ اوزو آ اوزو تو پھر آئین کہاں ہے آئین کی تو آواز ہی نہیں آ رہی نا صرف کیا پڑھ رہے ہمزہ کے جیسے آ اوزو پڑھ لے رہے آ اوزو آ اوزو تو میننگ پورا چینج ہو گیا آ اوزو کے میننگ ہے میں پناہ مانگتی ہوں یعنی اللہ سے مطلب پروٹیکشن اللہ سے مانگ رہے کس کی پروٹیکشن اللہ سے مانگ رہے کس کی وجہ سے مانگ رہے مطلب شیطان سے ہماری حفاظت کر شیطان سے ہماری ہم کو پروٹیکٹ کر اللہ سے اس طرح سے مانگ رہے تو پناہ مانگ رہے تو یہ اگر ہم اس کو آ اوزو پڑھیں گے نا تو وہ پناہ نہیں ہوگا پتا نہیں پھر وہ کیا اس کا میننگ ہی چینج ہو جائے گا تو اسی لیے بہت زیادہ سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے قرآن کو ایسا نہیں کہ پڑھ لیے پڑھ لیے اردو کے جیسا پڑھنا نہیں ہے اردو الگ ہے عربک الگ ہے اردو کے جیسا قرآن کو نہیں پڑھتے پڑھنے میں سواب نہیں الٹا گناہ ملے گا ٹھیک ہے تو بہت زیادہ فوکس کرنا ہے یہاں پہ یہاں پہ دیکھو اعوذ باللہ من الشیطان یہاں پہ اور یہاں پہ شیطان اور یہاں پہ اعوذ باللہ ایسا بھی بولتے نہیں بولنا ہے باللہ من الشیطان نر رو موٹا پڑھیں گے کیا پڑھیں گے رو کو موٹا موٹا کیا ہے باری کیا ہے انشاءاللہ سب آگے آگے تھوڑا تھوڑا میں کر کے سمجھاؤں گی موٹا پڑھنا مطلب ہوتوں کو نا گول کر کے پڑھنا ہے آواز اوپر جائے گی رو ایسے ہوتوں کو گول کرنا ہے سمجھ میں آیا نا گول کرنا کیسے کرتے oval shape کو کرو ہوتوں کو او جیسا بولتے نا او بولیں گے تو ہوت کیسے گول ہوں گے ویسے کر کے بولنا ہے رو کو اور تو کو ٹھیک ہے اب اس میں اس سینٹنس میں نا تو اور رو موٹا ہے ہیوی ہے ہیوی لٹر ہے ہیوی موٹا پڑھیں گے بولڈ پڑھیں گے تو رو اس طرح سے تو دیکھو پھر سے آتی ہوں تو دیکھو یہ ایسا نہیں کہ اب ایک ہی میں اٹک گئے نہیں اچھے آنا اچھے سے perfection سے آنا ہے بتائیں نا کہ اعوذ باللہ آ گیا تو سمجھ لو کہ تھوڑی بہت جنگ ہم لوگ جیت چکے ہیں یعنی تھوڑا بہت پڑھنا ہم کو آ گیا ہے کیونکہ تو زیادہ تر اس پہ تھوڑا اچھے سے concentrate کرو اس میں نا لٹرز دیکھو عین ہے ذال ہے تو ہے رو ہے اس پہ زیادہ فوکس کرنا پڑتا ہے میں بہت اس پہ فوکس کراتی ہوں عین عین نکالو عین نکالو ہاں نکالو ہاں نکالو روکو مٹا پڑو سٹوڈنٹس بھی بیزار ہو جاتے ہیں تو اس لیے زیادہ فوکس اس پہ کرنا ہے ٹھیک ہے اعوذ باللہ میں آرام آرام سے پڑھوں گی آپ لوگ میرے پیچھے پڑھنا میں تھوڑا فاس جا رہی ہوں شاید اعوذ 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 باللہ ہی مینا شیط نرو جی نرو ایسے آن آواز نرو نرو ایسے تھوڑی سی نا آواز ٹھیک رائے گی نرو جی اعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجی نرو 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 ری